ہم نے استماعی دعا کی اور جو دینی اس کا علاج ہے اس کے بارے میں بات کی مکہ اور مدینہ میں تو ان کا ایمان ہم سے بہت مضبوط ہونا چاہیے وہاں پہ تو انہوں نے توافی بند کر دیا عمرے بند کر دیئے آج میرا دل رویہ دیکھ کے تصویر دیکھ کے کہ مسجد نبی کے دروازے بند کی جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہمارا ایمان کمزور ہے یا اس کی بھی کوئی اور کوئی ریلیجس کوئی وجہ ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا اور عام تو لوگ اس پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں کہ ہرمین شریفین میں پہلی بات تو ہے کہ ہرمین شریفین میں اجتماعات بند نہیں ہوئے وہاں پر باجمات نماز وہاں پر جمعہ وہاں پر تواف کوئی بند نہیں ہوا یہ مس انفرمیشن ہے اس لئے کہ جو لوگ وہاں بقادہ رہتے ہیں وہ تواف بقادہ ان کے ہو رہے ہیں ہاں البتہ انہوں نے چونکہ باہر سے آنے والوں کو روکا کیونکہ اصل میں حدیث طیبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس علاقے کے در تاؤن پھیل جائے تو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور یہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے کہ اس اگر حقیقت پر عمل کر لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں چائنہ سے باہر یہ وائرس نکلنا نہیں تھا لیکن چونکہ وہ کیا جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو وہ کیا جانے وحی الہی کے انوارات کو لہذا نتیجہ ہے کہ چائنہ سے لوگ نکلیں جب چائنہ سے لوگ نکلیں اور یہ امریکہ کی طرف آئے اور امریکہ بھی اگر جو وہ جنوری کے اندر پابندی لگا دیتا جنوری میں اپنے بارڈر بند کر دیتا تو یہ بھی افیکٹڈ بندہ یہاں انٹر نہ ہوتا لیکن نبی کی اس حدایت پر اس دنیا نے عمل نہیں کیا کہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے ادھر جائے وہ ٹرانزٹ ہوتا رہا یہاں کے لوگ ادھر چلے گئے وہاں کے لوگ ادھر چلے گئے لوگوں نے کیر نہیں کی جب کیر نہیں کی نتیجہ وہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیق بتائی تھی کہ تاؤن کا مر جب پھیلے تو یہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں باہر لوگ اندر نہ آئیں اور وہیں اسی حالت میں سبر کریں اور فرمائے اگر کسی کو تاؤن لگ گیا اور وہ کام آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا شہید ہو کر پیش ہوگا یہاں تک بچا آپ نے سرائی تو مکہ والوں نے سعودی عرب نے یہ کیا کہ باہر کے لوگوں کو آنے والوں کو منع کر دیا باہر کے لوگوں کو روک دیا گیا لہٰذا ظاہر ہے کہ باہر کے ظاہرین کا جانا بند ہوا جب ان کا جانا بند ہوا تو لیے کہ عمرہ کرنے والے کم اور جو وہاں پر موجود ہیں لہذا یہ ہے کہ ان کو جا وہاں محبوس کر لیا تو لہٰذا اس وجہ سے وہاں بند کچھ نہیں ہوا ہاں انہوں نے یہ جو آنے جانے کی جو جو سلسلے یہ روک دیئے اور ظاہر ہے کہ عمرہ کرنے والے تو وہی لوگ جو باہر سے ظاہرین جاتے ہیں اب باہر سے جانے والوں کو اس حدیث طیبہ کی وجہ سے انہوں نے روک دیا جب وہ روک دیا تو عمرہ کرنے والے لوگ کم ہیں لیکن تواب بند نہیں ہوا ہاں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا علم العبدان کہ وہ علم تیبی کے طور پہ اس خانہ کعبہ کی اس حسار کو مطاف کو سینٹرائز کر رہے ہیں اس کو سینٹرائز کیا اور جب پہلے لکھا وہاں کے لوگوں نے بتایا ہمیں پہلے اوپر کا جو بڑا ماہ اس کو سینٹرائز کیا گیا جب وہ کر دیا اب لوگوں کو کہا دیا آپ وہاں تواب کریں تواب ایک لمحے کے لئے رکا وہاں آپ تواب کریں لوگ وہاں تواب کرتے رہے اب نیچے کے ایریے کو انہوں نے حسار باندھ کے اس کو سینٹرائز کیا جا رہا ہے تو گوہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں مکہ کی جگہ تو وہاں پوری دنیا سے انسانی تا رہی ہے اور ہر طبیعت اور ذوق کا انسان وہاں پہنچتا ہے یہ وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنی مرتبہ عمرہ کر کے آتے ہیں حج کر کے آتے ہیں واپس اپنے مقام پہ آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں دو آفتے کے لئے بیمار خانسی نزلہ زکام وہاں پر بیمار ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے ازدھیان کے اندر ہیں اور وہاں پر جب کوئی بیتی آتی ہوگی تو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو وہاں مکہ کے اندر جائے حرمین شریفین کے اندر جائے وہ جمعہ اجتماعات خط بند نہیں ہوئے وہاں جماعت ہو رہی ہے والگ بات ہے تعداد زیادہ اس لیے میں نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے حدیث کی وجہ سے باہر کے لوگوں کا آنا بند کر دیا بہت شکریہ مختی صاحب یہ بھی ایک اچھی کلاریفکیشن تھی جو ذہن سے کافی ڈاؤٹس نکل جائیں